نمشکار دوستو میں اسمیتی شوہستوان انڈیا میں آپ کا سواغت کرتی ہوں بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورو آل راونڈر یوراس سنگھ کے پتنی اور بولیوڈ ابنیتری حیجل کچھ نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور جا رہی ہیں ان کی اس گوشنا کے بعد پرشنج کو کچھ چنتہ ستانے لگی ہے کہ حیجل نے سوشل میڈیا کو الویدہ کیوں کہا انہوں نے اپنے پوشٹ میں لکھا کہ وہ سوشل میڈیا سے بریک لے رہی ہیں اور جلدی واپسی نہیں کریں گی آئیے جانتے ہیں کہ حیجل نے اور کیا کچھ لکھا بولیوڈ ابنیتی اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورو کھلاڑی یوراس سنگھ کی وائف حیجل کتنے سوشل میڈیا سے دوری بنانے کا نشہ کیا ہے انہوں نے اپنے حالیا اوفیشل انسٹاگرام پوشٹ میں یہ اعلان کیا کہ وہ سوشل میڈیا سے بریک لے رہی ہیں اور جلد واپسی نہیں کریں گی حیجل نے اپنے انسٹاگرام پوشٹ میں لکھا میرا فون اور میں بریک لے رہے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی لیکن یہ ٹھیک ہے کبھی کبار ہمیں ایک دوسرے پر پوری طرح سے نربھر ہونے کے بجائے اکیلے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں کچھ سمیہ کے لئے سوشل میڈیا سے دور رہوں گی انہوں نے آگے لکھا مجھے اصلی دنیا میں جانے کے لئے شب کام نائے دیں آپ کے پاس میرا نمبر ہے تو مجھے میسج کرنے کے بجائے کال کیجئے میں واپس آؤں گی پر جلدی نہیں بتا دیئے پہلی بار نہیں ہے کہ حیجل نے سوشل میڈیا سے دوری بنائی ہے اس سے پہلے بھی وہ 2019 میں بھی سوشل میڈیا سے بریک لے چکی ہیں اور ایک پوشٹ شیئر کر انہوں نے اپنے کمبیک کے بارے میں بھی جانکاری دی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ میں کافی وقت سے گائب تھی مجھے لگا کہ آپ کو بتا دینا چاہیے کہ میں کہاں تھی ایک مہینے پہلے میری ناک کی سرجری ہوئی تھی سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی تب چک اپ کر آیا تو پتہ چلا کہ ناک اندر سے ڈیمیج ہو گئی ہے انہوں نے آگے لکھا تھا اب میں ٹھیک ہوں اور آرام سے سانس لے سکتی ہوں وہیں حیجل کے کریئر کے بات کریں تو انہوں نے بولی وڈ میں بلہ اور باڈی گارڈ فلم میں کام کیا ہے فلم باڈی گارڈ میں حیجل سلمان خان کے پتنی کے رول میں نظر آئی تھی اس کے علاوہ وہ بگ بوس سیزن ساتھ کا حصہ بھی رہ چکی ہیں حیجل بریٹش فلموں کا حصہ بھی رہی ہیں وہ آئیٹم نمبرز اور ٹی وی وگیاپنوں اور ریالٹی شوز میں بھی نظر آ چکی ہیں آخری بار حیجل کو یوراج کے ساتھ کپل شرما شو میں دیکھا گیا تھا فیلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کریں دیکھتے رہیے پن انڈیا